ایشیا کپ کا ہائی وولٹیس ٹاکرا پاکستان اور روایتی حریب بھارت ہوں گے آز مدہ مقابل میدان دوپہر ڈھائی بھجر لگے گا سلنکہ کے شہر پالے کے لئے کا موسم بہتر ہو گیا ماہرین کے مطابق بارش کے امکانات کم ہو گئے شایقین ایک وکٹ پاک بھارت ماکس کے لئے پرجوش حتنی ملکہ نے شاہینوں کی جیت کا اشارہ بھی دے دیا گجرانوالا کے سلطان آمی بابرشیر نے بھی پاکستانی شاہینوں کی فتح کی بڑی پیش کوئی کر دی کرکٹ کے ایشیای پہلوان بھارت اور پاکستان ایشیا کپ کے ونڈے فارمٹ میں پاکستان اور بھارت چاردویں مرتبہ مددے مقابل آئیں گے بھارت نے ساتھ اور پاکستان نے پانچ بار میدان مارا ایک میچ بارش کے سبب کسی نتیجے کے بغیر خلق ہو بھارتی کپتان روہد شرما نے بابر الیون کے خلاف کھیلنا چیلنج قرار دے دیا کہتے ہیں کہ شاہین، ہارس اور نسیم کالٹی بولرز ہیں پاکستان کے پاس ہمیشہ اچھ بولرز رہے ویرافٹ کولی بھی پاکستانی بولنگ اٹیک کے محترف بھارتی کریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اصل طاقت اس کے بولرز ہیں جو کسی بھی وقت میس کا رخ بدل سکتے ہیں پاکستان مومنٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچ ویکٹر سے ہرا دیا پاکستان ٹیم نے ایک سو اکام ونڈنس کا حدف آخری بال پر حاصل کیا علیہ ریاض نے آخری گیند پر شوٹ لگا کر پتہ دلائی قومی ٹیم کو تین میچز کی سیریز میں ایک صفر کی بردری حاصل ہو گئے شیمالی دلستان کے علاقے میران شاہ میں سیکیورٹی پورچس کا آپریشن دیشت گردوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک پاچ کے میجر آمیر عزیز اور سپاہی محمد عارف شہید ایک دیشت گرد حلاق دوسرا زخمی زلہ خیبر کے علاقے تیرہ دیشت گردوں سے جھڑا فورسز کی موسر جوابی کاروائی ایک دیشت گرد حلاق حوالدار منتظر شاہ شہید ہو گئے سی ٹی ٹی کی زلہ واشق کے علاقے وسیمہ میں کاروائی پانچ دیشت گرد حلاق تین فرار شہر پسندوں کے ذریع استعمال خر سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت تین دیشت گرد وارداز کا تاریخی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے بزلانہ حملے ہمارا آزم کمزور نہیں کر سکتے دیشت گردی ختم کرنے کے لئے پرازم ہے پاکستان میں امنہ استحقام شہدہ کی قربانیوں کی مرہونے منت ہے دیشت گرد ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کر سکتے آرمی چیف جنرل آسیمونیر کا بنو کے دورے پر خطاق آرمی چیف کا سی ایم ایس کا دورہ جانی خیل حملے کے زخمیوں کی عادت مہنگائی میں کھانا مشکل بھاری بزلی بلوں اور مہنگائی کے خلاف مل بھر میں مظاہرے جانی لاہور گزرانوالا فیصلباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں ہرتال اور احتجاجی مظاہرے ٹنڈو لہی آر میں تاظروں کی جانب سے ہرتال کی کار کاروباری مراکز ون سڑکو پر سناٹے کر آج تر پارکر میں شہٹڑاون ہرتال آواروں میں بھی احتجاجی مظاہرے مظاہرین نے بزلی کے بل چلا دیئے ریلیوں میں ظالمانہ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ پرویز الہی اٹک جیل منتقل ساوک وزریالہ کا جیل میں میڈیکل چیک اپ ڈاکٹرس کی تین اپنی ٹیم نے طبیعی معاینہ کیا پرویز الہی کے پندرہ دن کے لیے نظر بندی کے حکامات جاری کیے گئے پرویز الہی کو لاہور سے گرفتار کر کے اس کام آباد لائے گیا تھا لندن میں نواز شریف سے گورنٹ سندھ کی ملاقات کامران ٹی سوری کس پیغام کو لے کر گئے سیاسی حلقوں میں عام سوال نون لیگ کے مطابق ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی شریف اور عساق دار بھی موجود تھے گورنٹ سندھ نے کہا کہ انتخابات کا بروقت نکات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ملک و بہرونہ سے دوچار کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہو سیاسی جماعتوں کا دباؤ الیکشن کمیشن نے جلد انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں کا دورانیاں کم کر دیا الیکشن کمیشن کا ہلکہ بندیہ تھی اس نموبر تک مکمل کرنے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر سکندو سلطان راجہ کی زیر صدارت جلاس میں فیصلہ ہوا اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ہلکہ بندیوں کا دورانیاں چودہ دسمبر رکھا دو ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ کا دوسرا روز بھارتی وزیراعظم لان بہادر شاستری نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دی ساتھ یہ اطراف کیا کہ گفتانی افواز نے چار بھارتی تیاروں کو مار گیایا صدر ایوب خان نے واضح کیا کہ جاریت کا بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستانی افواز نے پندرہ ٹینک قبضیں ملی اور ایک سپچاس بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا پاک فضائیہ کی شعبہ تعلقات عامہ نے دو ستمبر 1965 کے فضائی مارکے پر مبنی مختصر دستاویزی فلم کا اجراہ کر دیا شاہینوں نے اس روز جرت اور بھارتی کی ناقابل فراموش داستانے رکم کی چینی ڈبل سنچری کے قریب حکومت نے شگر مافیا کے آگے ہتھیار ڈال دیئے کوئٹا میں چینی کی قیمت 190 روپے کلو تک جا پہنچی تراچی میں چینی 180 روپے کلو ہو گئی لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد نے بھی نیچے کے دام روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگے 175 روپے کلو بکھنے لگی دکانداروں نے سرکاری نرخ نامیں ہوا میں اڑا دی پاکستان کے ڈیفارٹ کا منطرہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا ہمانے تمام میرونی ادائیاں بروقت کی جو تباہی کی گئی ایک سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی سابق وزیر خزانہ اس آگڈار کے لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا قوم نے نون لیگ کو دوبارہ منتخب کیا تو مویشت بہتر کر لیں گے ڈالر نے چھکے چڑھا دیئے اوپن مارکٹ میں پانچ روپے مہنگا 328 روپے فرو سٹہ باز بھی میدان میں آ گئے ایک امریکی ڈالر کو 337 روپے تک پہنچا دیا انٹر بینک میں ڈالر کے بردے دام اور بلیک مارکٹنگ سے تاجر پریشان سیاسی جماعتوں کا دباؤ الیکشن کمیشن نے جلد انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں کا دورانیاں کم کر دیا الیکشن کمیشن کا ہلکہ بندیوں تیس نومبر تک مکمل کرنے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ہلکہ بندیوں کا دورانیا 14 دسمبر رکھا تھا نیب ترامیم کیس جسٹس منصور علی شاہ نے چیئرمن پی ڈی آئی کی نیبنیتی پر سوال اٹھا دیئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سب سے بڑی خلاف ورزی ایک شخص کا مرضی سے پارلیمنٹ چھوڑنا ہے ہم کس قانون کے تحت نیب ترامیم کو قلعدم قرار دیں عدلیا اور پارلیمنٹ کو اپنے اپنے طریقے سے چلنے دیں ورنہ جمہوری نظام نہیں چل سکے گا بیس کی کمات منگل تک ملتوی نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی تفسیر سپریم کورٹ میں جمع بجلے جھٹکوں کے متاثرین پیٹرول بم کا شکار ملکی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول 305 روپے اور ڈیزل 312 روپے لیٹر ہو گیا لپی جی 49 روپے مہنگی 240 روپے کلو ہو گئے ریلوے نے قرائے میں پانچ پیسٹ اضافہ کر دیا مل ایکسپریس پسنجر انٹر سیٹری ٹرینز شامل لاہور سے دیگر شہروں کے قرائے میں 250 روپے تک اضافہ ہو گیا بس اڈوں پر مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں تقرار اور منیپور میں جاری خانہ جنگی موڈی سرچا کے کنٹرول سے بہار بھارتی ریاست منیپور میں حالات ایک بار پیر کشیدہ گزشتہ روز کوکھی اور میٹھی قبائل میں جاری سسادم کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک 18 سے زائد زخمی ہو گئے خون ریس سسادم کے واقعات پچنپور اور شراشانپور کے اضلاح و دیشہ موسیقی